در آمکھوم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم سٹارٹ کریں گے پلازما فسکس کا چپٹر ٹو اپنچین بک کو ہم فولو کر رہا ہے چپٹر ٹو کا نام ہے سنگل پارٹیکل مووجن اس چپٹر میں ہم نے شرمیں لینی ہے وہ یہ ہے کہ وان اللے، ایک پرچون، مثل نیوٹرون لیں گی کیونکہ پلازما کے پارٹیکلز جو ہوتے ہیں اس میں چارج پارٹیکلز ہوتے ہیں زیادہ سارے الیکٹرون زیادہ سے ہی الیکٹرونز ہوتے ہیں لیکن ہم نے کیا کنسیدر کرنا ہے اس چپٹر میں کہ ہمارے پاس ایک پروٹرون کو پڑھنا ہے ہم نے ایک الیکٹرون لے کے پڑھنا اور ایک نیوٹرون سمپلی سیٹی کے لیے ٹاپکس تو ہم نے اس چپٹر میں کور کرنے ہیں وہی کیا ہے یونیفورم الیکٹر کو مگنیٹک فیل جس کا ہم پورا ٹاپک جو ہے وہ دو کیسے پہ ہے کہ کیسے مان میں ہم نے الیکٹر فیل کو زیرو رکھنا ہے دو زیرکڑے میں ہم fulfil پورا ہو سکتا ہے ایک وکم سسطح کی میں زیرکڑوں کو پڑھنا م сбڑھنا ہے چیسے پہلے میں صحوق جسہائے پڑھ پڑھنے اور دو دکھنے آئے سرےگ دنے مووڈ کر رہا ہے تو یہ کیا ہے سرکولر پاتھ میں تو جائریشن ہے ٹھیک ہے اگر یہ کیا ہے اس کا جو سینٹر ہوتا ہے نا ایسے ایک کسی پہ چارچ پارٹیکل کا سینٹر وہ کیا ہوتا ہے گائیڈنگ سینٹر ہوتا ہے کیونکہ ہم کیا دیتے ہیں کہ گائیڈنگ سینٹر ہے اور وہ اسے �on maisی ٹفیوڈ پروڈیوز ہو رہی ہے تو اس کے گئرے والنگ کر رہا تھا تو اس لیے وہ مایگنڈیک فیوڈ پرٹیکل کہہ رہی پہلے گارڈنگ سینٹر یہ تھا اب یہ گارڈنگ سینٹر کیا ہو رہا ہے شفٹ ہو رہا ہے یہ مینگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے لائن گارڈنگ سینٹر شفٹ ہو رہا ہے تو اس چیز کو ہم بولتے ہیں کہ ڈریفٹ کوز ہو گیا تو آپ کو اب ڈریفٹ کا مطلب سمجھے آ گیا یہ ٹرمز ہم نے آگے یوز کرنا ہے اس لئے میں نے بتایا اس کے علاوہ اس چپٹر میں ہم نے کیا کرنا ہے اس چپٹر میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ اگر ہم کسی بھی پلازما کے پارٹیکل کو ہم کوئی بھی پلازما کا پارٹیکل لے لیں اس پلازما کے پارٹیکل کو ہم الیکٹرک فیلڈ اور میگنیٹک فیلڈ میں یہ سارے جو کنڈیشنز ہیں کہ کبھی ہم نے ای کو لینا ہے کبھی ہم نے میگنیٹک فیلڈ کو لینا ہے کبھی ہم نے الیکٹرک فیلڈ کو نہیں لینا ہے کبھی الیکٹرک فیلڈ کو لینا ہے ایدھر وہ سرکلر پات میں موف کر رہے ہیں یا اس طرح سے ڈریفٹ کر رہے ہیں ڈریفٹ کس ڈیریکشن میں کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے اس چپٹر میں پڑھنی ہے اس کے علاوہ ہم نے پڑھنی ہے کہ ہم پلازما کو کنفائنڈ کیسے کر سکتے ہیں پلازما کنفائنڈ کا کیا مطلب ہے کہ پلازما کو جب ہم کنفائنڈ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ ہمارے کنٹرول میں ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے اس چپٹر میں پڑھنی ہے یہ اس چپٹر کا انٹرو تھا یہاں پہ یہ نون یونی فرم ہلکٹرک میلٹی فیلل ہے ٹپک سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا ہون ہے آج اور اس کا نیم ہے تو Jason جن Gerстр پر ملٹ کار سکتے ہیں میں ڈی اگر فرم کیا ہے وہ نی ihanaba یونی اللحچ Liber維 hastی世 الی اللہ lutatus بھی تاگر فیلل انپ nächesta orada سکتے ہیں اگر ہمارا 통 battery سب کچھ کیا ہے ۔ تو وہ اگر وہ یونیفورم ہے تو وہ ٹائم کے ساتھ نہیں کرتی تو اس کا ٹائم کے ساتھ ویرییشن کیا ہوتا ہے زیرو ہوتا ہے سیم اسی طرح اس کا ڈل ای ڈل کروس ای ڈل ڈاٹ ای سب کیا ہوتا ہے زیرو ہوتا ہے نون یونیفورم میں جب ہم دیکھیں گے تو زیرو نہیں ہوگا اب یونیفورم کا ہے مطلب ہے ہمارے پاس چارج پلیٹس ہیں اس میں کیا ہے ایک پوزیٹیو ایک نیگٹیو الیکٹر فیلڈ کیا کرتی ہے ہمیشہ پوزیٹیف سے نیگٹیف کے طرف موف کرتی ہے تو اگر آپ یہاں پہ کہیں بھی جگہ اس کا فلکس دیکھو فلکس کیا ہوتا ہے نمبر آف لائنز تو پاس کریں اگر آپ یہاں پہ یہ کنسیڈر کر لو یہ کیا ہوتا ہے نمبر آف لائنز اس میں سے کتنی پاس کر رہی ہیں تو جہاں جہاں آپ اس کو رکھو گے ایک ہی جتنی یہاں رکھ لو یہاں رکھ لو یہاں رکھ لو کہیں بھی رکھو گے تو آپ کو دیکھے گا ہاں پہ اگر آپ کے پاس ہر جگہ پہ سیم نمبر آف لائنز پاس کریں تو اس کا فلکس کیا ہے کونسٹنٹ ہے تو اس کی الیکٹر فیلڈ کیا ہے یونی فرم ہے اسی طرح آپ کے پاس یہاں پہ ایک میگنیٹ کنسیڈر کر لو اس سے جو لائنز نکل رہی ہیں میگنیٹک فیلڈ لائنز وہاں پہ بھی ہر ایک جگہ پہ وہ کیا ہوں گی آپ کو سیم دیکھیں گی یہاں رکھ لو یہاں رکھ لو کہیں بھی رکھ لو ہر ایک سے یہ same pass ہوں گی تو اس کا کیا ہوتا ہے magnetic field uniform ہے اس کے بعد ہمارا start ہوتا ہے case number one جس میں electric field کیا ہے zero ہے اب electric field zero ہے اس کا مطلب کوئی بھی electric field نہیں ہے صرف magnetic field ہے وہ magnetic field کیسی ہے uniform magnetic field ہے ہم کہتے ہیں کہ جو plasma کے particles ہیں جیسے ہی plasma کے particles کو آپ ایسی چیز میں رکھو جیسے یہ چیز ہے اب اس کے اندر کے ہے electric field نہیں ہے magnetic field ہے لیکن جیسے ہی میں اس میں plasma کے particles کو رکھوں گی تو plasma کے particles کے اوپر کیا لگے گی force لگے گی اور وہ فورس کیا ہوتی ہے اور وہ فورس آپ کے پاس کیا ہوتی ہے f is equal to q e plus v cross b ٹھیک ہے اب آپ کے پاس کیا ہوتا ہے andidBrien औ orang One q e plus b ہوتا ہے میں बматramos umway Quanoni z jó M کیسی آیا آپ کے پاس уж mor acceleration dv dt ей موشن کرتے ہیں یا ایسے ہیلکس بناتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کس موشن میں وہ موف کر رہے ہیں اب جو ویلوسٹی ہے اس کے کیا کمپوننٹس ہوتے ہیں وی ایکس وی وی زی تو آپ نے یہاں پہ کیا کر دیا ہے اس کے کمپوننٹس تین لکھتی ہے کیوں وی کروس بی بی کے ساتھ بی کے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ زی ڈائریکشن میں اگر میں نے کہیں پہ بی کے ساتھ زی نہیں لکھا تو وہ بیس ہے کیونکہ میں نے آگے منشن کر دیا کہ بی جو ہے زی ہی ڈائریکشن میں ہے ہمارے پاس ہے ہی زی ڈائریکشن میں ہے اس ایکویشن کو میں نے مارک کر دیا اور اس ایکویشن کو ون نیم دے دیا اب مجھے وی کروس بی فائنڈ کرنا ہے ہم وی کروس بی کروس پروڈٹ کیسے فائنڈ کرتے ہیں ایکس وائی زی یونٹ ویکٹر کو بھی لکھ لیتے ہیں وی ایکس وی 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 زی تین کمپوننٹس ہے اور جو ہمارے پاس مینٹی فیل ہے وہ صرف زی ڈائریکشن میں باقی کیا ہو جائے کہ زیرو ڈیٹرمنت آپ لوگوں کو لینا آتا ہے ایکس لینا ہے ایکس لینا والی لکھیں گے تو اس کو اگنور کریں گے اس کا وی وی بی زی منس زیرو تو یہ ہو گیا ساتھ ہم مینس کے لئے کیا کرتے ہیں وائ ہے پلس منس وائ لکھتے ہیں پلس مینس مائنس وائ لکھا وائی لے رہے ہیں تو وائی ولی کو اگنور کریں گے وی ایکس و pronounceرو ملحی بی ملٹی پلائی کریں گے پلس زی ولی زی رو جائے گے ٹھیک ہے تو یہاں سے v x b میرے پاس یہ آگیا v x b میں find کر چکی ہوں مجھے کیا کرنا اس v x b کی value اس equation 1 میں put کرنی ہے تو یہ as it is ساری آگئی سے v x b کی جگہ میں نے اس کی value لکھتی اب میں نے ایک دفع derivative آپ کو پتا ہے کہ جب ایک دفع derivative ہوتا ہے تو ہم اس کو v x جس کا derivative ہے اس کے اوپر a dot لگا دیتے ہیں اگر ایک دفع derivative ہے تو 1 ڈاؤٹ لگا دیتی دو دفع ہوتا تو 2 ڈاؤٹ لگا دیتی ٹھیک ہے تو میں نے اس کو کیا لکھ دیا m v x dot ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے x کا component ہے تو یہاں سے x کا component تھا اس کو لے لینا ہے یہ کیا تھا v z والا x کا component تھا تو اس کو equal لکھ دیا پھر y کے component کو compare کر لو same اسی طرح z کا کوئی component ہی نہیں ہے تو وہ equal آ گیا 0 کے اب ان equations کو آپ کیا کر لو mark کر لو ٹھیک ہے equation 1 آپ کر چکے ہو اس کو equation 2 کہ دو اس کو 3 اور اس کو 4 اب ان تینوں equations کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے آگے ان کو solve کرنا ہے میں نے ٹھیک ہے سب سے پہلا step ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ plasma کے particles کے اوپر کیا لگتی ہے force لگتی ہے اب وہ force جو ہے اس کو میں نے تین components میں لکھا اور v x b ہو گیا کیونکہ e میں رہ پاس کیا تھا 0 تھا پھر میں نے اس v x b کو find کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس v x b کو اس force کی value میں ڈال کے میں نے کیا کرنے ہوتا ہے تین components نکال لے x کا یہ کیا ہے x کا component y کا component z کا component ٹھیک ہے تو میں نے ان تینوں equations کو یہاں پہ again لکھ دیا اس کے بعد ہمارا کیا ہوتا ہے پہلے force سے ہم نے تین components نکال لے ہیں تو اس کے بعد next step ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ان تینوں components کو دیکھنا ہوتا ہے اب یہاں سے ہمارے پاس کیا ہے ضروری نہیں ہے کہ v z ہمیشہ 0 ہے اس case میں ہمارے پاس 0 آیا ہے ٹھیک ہے اب جو ہمیں سب سے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ equation 4 آسان لگ رہی ہے ہمیں equation 4 کو اگر میں دیکھوں تو یہ کیا ہے derivative کسی بھی چیز کا 0 تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز کیا ہے constant ہے کیونکہ constant کا derivative 0 ہوتا ہے تو equation 4 مجھے کیا شو کرواری ہے کہ v z ہے کیا velocity ہے particle کی along z direction derivative وہ v z 0 آرہ ہے اس کا مطلب کہ velocity کیا ہے constant ہے اب b بھی کیا تھا z direction میں تھا تو جس direction میں magnetic field ہے اس direction کی velocity کیا ہے constant ٹھیک ہے equation 4 کیا بتا رہی ہے کہ جس direction میں آپ کی magnetic field ہے وہاں کی velocity کیا ہے constant اس کے بعد میرے پاس equation 2 اور 3 رہے گیا میں نے ان کو دیکھنا ہے تو اگر آپ ان میں صغور کرو یہ کیا ہے v x اس میں v y آرہا ہے یہ v y ہے تو یہاں v x آرہا ہے s equations کو کیا بولتے ہیں coupled equations بولتے ہیں ٹھیک ہے تو next آگے بھی جو steps آئیں گے اور ہم نے 4 سے پہلے components نکال لے ہوتے ہیں components کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں ایک کیا کیا یہ equation بتا رہی ہیں تو ایک equation آپ کو کچھ اور بتا رہی ہوتی اور ان میں سے دو equation آپ کے پاس couple ہوتی ہیں اب اس کے بعد next step ہمارا کیا ہوتا ہے جو coupled equation ان کو decouple کرنا decouple ہمیشہ کیسے کرتے ہیں اوکے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں equation 2 اور 3 ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ یہ coupled equation ہے اب ان کو decouple بنانے کے لئے ہمیں اور decouple بنانے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ایک دفعہ ان کا اور derivative لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے میں نے equation 2 ان میں سے 2 اور 3 کو solve کرنا ہے میں نے ان میں سے equation 2 اٹھائی equation 2 میرے پاس کیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ equation 2 ہے یہ vx is equal to qbm vy اب اس کا ایک دفعہ derivative لوں گے تو vx کے اوپر ایک اور ڈوٹ آ جائے گا کیونکہ دو دفعہ derivative دو ڈوٹ شو کروا رہے ہیں کہ دو دفعہ derivative ہو گیا qbm اور vy کے اوپر بھی ایک کیونکہ یہ چیز کے ہے constant ہے اس کے اوپر ایک ڈریویٹیو آ جائے گا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میرے پاس equation j بن گیا اب equation میں نے اس کو name mark کیا اور equation 5 کہہ دیا ابھی بھی یہ d کپڑ نہیں ہوئی کیونکہ ابھی بھی vx vy ہو رہا ہے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ایک دفعہ جو کپڑ equation ہوتی اس کا derivative لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ کیا آ رہا ہے vy dot اب یہاں سے vy dot کی value ہے اگر آپ دیکھو تو vy dot کی value یہ ہے جو equation 3 ہے تو میں نے equation 3 کو اب یہ چیز کیا بن رہی ہے qbm کا square بن رہا ہے تو یہ اور میں نے اس equation کا کیا کر لیا mark کر لیا اور equation 6 کہہ دیا اب اگر آپ دیکھو یہاں vx ہے تو یہاں vx ہی ہے now یہ کیا ہو گیا decoupled equation ہو چکیے ٹھیک ہے تو اس کے آگے میں نے کیا لکھ دیا now it is decoupled ابھی میں نے equation 2 کو decouple کیا مجھے پاس equation 3 بھی ابھی رہتی ہے equation 3 میرے پاس کیا تھی اس کا بھی میں نے ایک دفعہ اور derivative لیا تو اس کے اوپر کیا ہوگیا دو derivative ہوگیا اور اس کے vx کے اوپر بھی derivative ہوگیا اب مجھے کیا کرنا ہے vx dot کی value put کرنی ہے vx dot کی کیا ہے equation 2 ہے تو now put value of vx dot جو equation 2 ہے equation 7 میں تو یہاں پر یہ value میں نے put کر دی چیز کیا ہو جائے minus qbm کا square ہو جائے اور vy اب یہ کیا ہے vy ہے اور یہ بھی vy ہے اب یہ بھی کیا ہو چکی ہے ڈی کپل ٹھیک ہے تو جو ڈی کپل اس کو میں نے mark اور equation 8 کہہ دیا اب equation 6 اور equation 8 ڈی کپل ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ان equation میں qbm آرہا تو qbm ہمارے پاس کیا ہوتے cyclotron frequency آپ کے باس جب cyclotron frequency کیا ہوتی ہے frequency کو ہم اگر وہ angular frequency ہے تو omega سے ڈی کھرے ہیں ڈی کھرے ہیں کیوں 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 ڈی کیوں ہوتے ہے اگر positive charge means کے ions ہیں تو اس کے لئے positive اور electrons ہیں تو اس کے لئے negative ہوتا ہے تو ہم charges کو کرنے کی بجائے کہ positive negative ہم اس کے ساتھ w c لگا دیتے ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہٹا کے ہم لگا دیتے w c اس کے ساتھ اب یہ ہمارے پاس کیا ہو جاتے w minus c کیا شو کرتے ہے اگر ہمارے پاس plus ہے تو اس کا مطلب کہ particles اس direction میں rotate کر رہے ہیں clockwise روٹیٹ کر رہے ہیں اور اگر یہ کیا ہے negative آرہ اس کا مطلب کہ particles anticlockwise روٹیٹ کر رہے ہیں اس طرح روٹیٹ کر رہے ہیں آگر ہم اس ہمارے پاس پہلا step کیا تھا کہ particles force experience force سے v cross b کو force پھٹ کیا ہمارے پاس پھر force کے پھر ہم نے components نکال لے ہم نے دیکھا دور جو ہے couple equation ان کو decouple کیا decouple کے لیے ایک دفعہ اور derivative لیا ایک دفعہ اور derivative لیا ان کا decouple ہو گئی ساتھ میں نیگٹیو سائن آرہا ساتھ میں vx آگیا اب یہ ہمارے پاس کیا ہے second order differential equation 2 dot کے short second order differential equation ہے اس کا کوئی solution ہوگا تو ہم لیٹ کر لیتے ہیں کہ solution ہمارے پاس کیا vx is equal to v e iota omega z یہ لیٹ نکی ہے اگر آپ اس پٹ سلوشن ہوتا ہم solve نہیں کرتے ہم direct لکھ لیتے کہ solution ہے اس کے ساتھ بی پرپینڈی لگا ہے بک اس لیے لگا ہے آپ کے پاس force equal q v x b x b x x v x x v x b x x x x x x x x x sin x x x x x x x x ہے نا جب میں نے و کو کیا لیے ہے پرپینڈیکولر ٹو بی لیے لیا ہے سائن آئنٹی کا کیا کیا مطلب ہے کہ میں نے و کو بی کے پرپینڈیکولر لیا ہے اور و کے جب بی کے پرپینڈیکولر ہوتا ہے تو وہ میںکسیمم ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے و پرپینڈیکولر لگا دیا حلہ مجھے مجھے اس کو میکسیمم رکھنا تھا treV کیلئے permit کسیمم کے لیے پرپینڈیکولر لگا دیا اب اے ایوٹا ٹیتا کس کے equal ہوتا ہے cos theta plus iota sin theta اس کے equal ہوتا ہے theta میں ہمارے پاس کیا ہے iota omega ct sorry omega ct ہے e iota theta ہوتا ہے theta کیا ہے omega ct v perpendicular cos theta کی جگہ omega ct plus iota sin theta کی جگہ omega ct آگیا اب ہم نے کیا کرنا imaginary terms ہم نے لینی ہی نہیں ہم نے صرف real terms لینی ہے تو vx equal to v perpendicular cos omega ct یہ important equation ہے کہ آگے ہم نے جو بھی کرنے ہیں نا lectures تو ان میں سے ہی ہم نے ڈیریکٹ اس کے results یوز کرنا ہے تو آپ نے یاد رکھنے کہ vx اس کے equal آیا تھا v perpendicular cos omega ct vx کیا ہے جو velocity ہے x direction میں سیمی سی طرح ہمارے پاس v equation 8 اس equation 8 کو بھی میرے پاس minus qbm آئی تھی جس کو میں نے solve کیا تھا decoupled کیا تھا یہ decoupled equation بناتی تھی decoupled equation میں minus qbm کی جگہ minus omega c square vy لکھا اور اب مجھے کیا کرنا ہے اس کا بھی general solution ہے general solution ابھی ہم نے کیا لکھا ہے v perpendicular e iota omega ct لیکن جو y ہوتی ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کو بتا ہے یہ آپ نے دیکھ ہی ہوگی term z equals to x plus iota y تو جو x ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم نے کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ لیکن جو y والی term ہوتی ہے اس کے ساتھ کیا آتا ہے iota تو جو آپ کے پاس solution ہے اس کے ساتھ کیا آجائے گا ایک iota آجائے گا ٹھیک ہے آگے جتنے بھی ہم چیزیں کریں گے اس میں بھی ہم نے گئی کرنا ہے next lectures میں بھی اب سیم اسی طرح e iota theta کی value یہاں پہ put کی cos omega ct plus iota omega sin c iota اس کے ساتھ بھی multiply ہوگا iota اس کے ساتھ بھی multiply ہوگا اس کے ساتھ multiply ہوگا iota square کیا بن گیا minus 1 یہ کیا بن گیا imaginary term اس کو کیا کر دیں گے ignore کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ایک اور بات یاد رکھنی ہے جو اس کا y والا solution ہوتا ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے وہ equal ہوتا ہے plus minus x والے کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا v y کے ساتھ ایک تو iota تھا ساتھ میں plus minus ضرور ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ یہاں پہ ہر ایک کے ساتھ کیا آئے گا plus minus آئے گا تو plus minus v perpendicular یہ جیز کیا ہو جائے گی minus minus آ گیا اب دیکھو یہ کیسے ہوتا ہے plus minus یہ جو minus ہے پہلے اوپر والی کے ساتھ ملٹیپلے ہوگا تو کیا ہوگا plus minus minus بنا دے گا minus minus plus بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس minus plus v perpendicular sin omega ct is equal to v y آ گیا یہ y ہے mark کر لیا equation 10 کہہ دیا ہے اب یہ جو equation 9 اور 10 یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے یہ result سے بہت important ہے ٹھیک ہے ہمیشہ decoupled equation کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا اس کو qbm کو wc سب سے پہلے لکھا جو یہاں پہ بھی ہمارے پاس w cube آ رہا تھا اس کو minus omega c کی term میں لکھا پھر اس کے بعد ہم نے کہہ کہ ان کے general solutions لکھا لیں ٹھیک ہے میں نے 9 اور 10 کو یہاں دوبارہ لکھ دیا ہے اب یہ چیز کیا ہے vx کیا ہے velocity in x direction اور y کیا ہے velocity in y direction اور vz ہمارے پاس کیا آئی تھی vz ہمارے پاس zero آئی تھی جو ہم فائنڈ کر چکے ہیں جو کہ ہمارے پاس ایک constant term تھی اگر ہم x بنا کے دیکھیں تو یہاں ہمارے پاس کیا تھا x تھا یہاں ہمارے پاس y تھا یہاں ہمارے پاس کیا تھا z magnetic field ہمارے پاس اس direction میں تھی تو اگر وہ z direction میں ہے تو x اس کے کیا ہے perpendicular تو v x کیا ہے perpendicular to b سیم اگر y دیکھوں تو y بھی کیا ہے perpendicular to b تو جب perpendicular ہے تو میرے پاس velocity کی values آئیں ہیں اور z والی جو velocity ہے و کیا ہے b کے اس direction میں مین magnetic field بھی اس direction میں تو اس کا مطلب کہ v z ہے وہ parallel to b ہے تو parallel to b والی کیا ہو گئی ہے 0 آتی ہے ٹھیک پہ لگ رہی ہے پھر فور سے ہم نے کیا فائنڈ کی الیکٹر field کو 0 کیا پھر ہم نے کیا و cross b سے کے بعد ہم نے کیا components فائنڈ کی ہیں ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے فور سے components نکال لیے جب ہم نے components نکال لیے تو ہم نے دیکھنا کرنے کے لیے دیکپل کے لیے ہم کیا کرتے ہم دفعہ اور derivative لیتے ہیں اور یہاں پہ جو term آر ہوتی ہے تو اس کا derivative اس کی value ڈال دیتے نکال لیتے اس طرح سے اور ہمارے پاس آگے x میں y میں و z ہمارے پاس کیا تھی اس کے بعد ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے steps یہاں تک یاد ہوگئے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ trajectories فائنڈ کرنی ہے trajectory مین کام ہے ہمارا جو particle ہے وہ تراجیکٹری کے position displacement derivative dx by dt اور میرے پاس اس کا یہ چیز آگئے اب مجھے limits کیسے لیکھنے کہ جب میرے پاس time zero ہے یہاں پہ دیکھو آپ جب میرے پاس time zero ہے تو x 0 جب time t ہو گیا x ہو گیا x ہو گیا تو میں نے یہاں پہ لکھا کہ جب time zero ہے x 0 time t ہو گیا x ہو گیا limits آ گئی یہاں پہ dt جو ہے میں اس طرف بھیج دوں گی تو یہ بن جائے گا dt okay اب limits put کریں x minus x 0 x minus x x 0 اور cos derivative integration سine omega c t اور nیچھے omega c آ جائے اگر اپر limit ڈالوں گی sin 90 آگیا minus sin 0 0 یہ ہوتا تو میں نہیں لکھا اب دیکھو تو یہ part کیا ہے یہ part کیا ہے کہ جو vary نہیں کر رہا time ساتھ نہیں آرہا اس میں اور اگر آپ اس part کو دیکھو تو یہ time کے ساتھ vary کر رہا ہے ایک ایکویجن 9 کو میں solve کر چکی ہوں میرے پاس ایکویجن 10 کو بھی میں کیسے لکھوں گی dx by dt نہیں x نہیں لکھ سکتی کیونکہ میرے پاس کیا y ہے تو میں اس کو کیسے لکھوں گی dy by dt x x x by dt dy by dt is equal to minus plus اور یہ ساری limits آپ کو پتہ لگی کیسے لئے simple sign integration لینی ہے تو minus آتی ہے ھاب یہ دیکھو minus minus اوپر کیا ہو جائے گا plus آئے گا اور minus plus کے نیچے کیا ہو جائے گا ٹھیک again ویسے ہی upper limit minus lower limit دیکھو کیا ہو جائے گا یہ یہ پہ کیا ہوگا اب اس میں بھی یہ چیز ہم روپس آجائے گی upper limit minus lower limit 0 0 0 1 ok y minus y note again not vary with time we vary time with time why I will tell you know now we equal to r r we v can form r v perpendicular is r r r r v perpendicular r perpendicular to a v perpendicular r c is r 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 ہم کیا فائند کرنا ہے trajectories فائند کر رہے ہیں تراجیکٹری فائند کرنے کے لئے تراجیکٹری ہوتی ہے ہم اس میں وہ پارٹ انٹوٹ کرتے ہیں جو ٹائم کے ساتھ ویری کر رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ اس نے کیا کرنا ہوتا ہے ٹراجیکٹری کا مطلب ہے کون سا کون سا ایسا راستہ بناتا واضح جا رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ آگے بڑھ رہا ہے اس کا مطلب ٹائم کے ساتھ ویری کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں اس ایکویشن کو ایسے بھی لکھ سکتی ہوں x-x0 is equal to v اور یہ چیز کیا ہے rl sin omega ct ٹھیک ہے تو ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اب y-y0 کیسے فائند کریں گے ایکویشن 12 پہ بیک جاؤ یہاں پہ یہ چیز کیا کریں not vary with time تو ہم اس کو انکلوڈ نہیں کریں گے یہ چیز کیا ہے vary with time تو میرے پاس یہ ایکویشن آگئی ٹھیک ہے اب میں نے ایکویشن 11 لکھ دی ایکویشن 12 کر دی اب میں نے ان ایکویشن کو کیا کرنا ہے ان کو squaring کرنی ہے اور پھر add کر دینی ہے تو سب سے پہلے میں کیا کروں گی ان کی squaring کر لوں گی اب squaring کی تو x square minus 2x x not plus x not square is equal to v perpendicular square v square sin square omega ct سیم اسی طرح y square minus 2y y not plus y not square ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ کیسے ہے اس کا whole square بن جائے گا تو وہ میں نے کیا ساتھ میں یہ چیز کیا ہو جائے گی plus minus اس کا square and square and omega c square اب ان کو کیا کر دینے simple add ٹھیک ہے اس کو ایسی لکھ دیا اس کا بھی square close کر دیا یہ چیزیں کیا ہے یہ common ہے تو اس کو common لے لیا اندر یہ چیز رہ گی یہ کیا ہوتا ہے 1 ہوتا ہے تو آپ کے پاس اس کو mark کر دیا اور equation 13 کہہ دیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا equation circle equation circle کیا ہوتی ہے x square plus y square is equal to r square آپ نے یہ پڑھی ہوئے تو یہ circle ہوتی ہے جس کا origin ہوتا ہے جس کا center center بولتے ہیں center circle یہ origin پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ x not y not ہو گیا لیکن اگر یہ equation بن رہی x minus x not square plus y y not square equal to r square تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا center ہے وہ origin بہنے گے کہیں اور ہے ٹھیک ہے ایسے ایسے کہیں اور بن رہا ہو لیکن ہے کہ equation of circle ہوتی ہے تو اس کا مطلب کہ ہمارے پاس جو بھی charge particles ہیں وہ جو move کریں گے وہ کیا کرتے ہیں circular path میں move کریں گے اگر وہ circular path میں move کر رہے ہیں just ایسے move کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ circular path ہے اور جو magnetic میں آگے بات بتاتی ہوں ٹھیک ہے move کر رہے ہیں just جائے rate کریں تو ان کا guiding center کیا ہے fix guiding center x not or why not جب وہ fix ہے تو اس کا مطلب کہ اس میں drift ہو ہی نہیں رہی ٹھیک ہے جب guiding center fix ہوتا ہے اس کا مطلب کہ کوئی اس میں drift نہیں ہو رہی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم نے electric field کو zero رکھا اور magnetic field کو uniform رکھا تو جو plasma کے particles ہیں وہ موشن کر رہے ہیں ایسے موشن میں موشن کر رہے ہیں مطلب ان میں کوئی بھی drift نہیں ہو رہی گایڈنگ سینٹر ان کا fix ہے شفٹنگ نہیں ہو رہی ڈریفٹ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو یہی باتیں میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی آپ لوگ پڑھ سکتے اس کے بعد direction اور gyration جو پارٹیکل سکتے موشن کر رہے ہیں لیکن کس ڈریکشن موشن کر رہے ہیں کوئی وی یا کیسے پتا لگے گا یہ امپورٹنٹ ہے ایک مغنیٹک فیل جو ہم نے پرویید کی ہے ٹھیک ہے ہم نے پرویید کی ہے ز ڈریکشن میں ایک مغنیٹک فیل کون سی ہوتی چارج پارٹیکل موشن کر رہے ہیں چارج پارٹیکل موشن پروییوز ہوتی ہے ایک مغنیٹک موشن 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 پروییوز ہوتی ہے جو مغنیٹک فیل ہم نے پرویید کی ہے چارج پارٹیکل اس کے اپوزیت موشن کریں گے مطب چارڈ پارٹیکل اس کے بچے فیزکس کیا ہے جو آپ موشن پرویید کرتے ہیں جب چارج پارٹیکلز موف کرتے ہیں ان سے جو میکنیٹک فیلڈ پروڈیوز ہوتی ہے وہ اس کے کیا کرتی ہے اپوزٹ موف کرتے ہیں اس کو امپوس کرتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پلازما کی نا میکنیٹک فیلڈ کی ٹینڈنسیا وہ کم ہو جاتی ہے اور ڈائے میکنیٹک ہم کہتے ہیں کہ پلازما ڈائے میکنیٹک ہوتا ہے کیونکہ اس کی جو کیپیبلیٹی ہوتی مگنیٹک فیلڈ کی وہ کم ہو جاتی ہے یہی بات یہاں اگر آپ دیکھو تو ڈیریکشن اور جائریشن is always such that مگنیٹک فیلڈ جنریٹیڈ بائی دا چارج پارٹیکل is opposite to the externally imposed فیلڈ مطلب جو چارج پارٹیکل سے موف کی مومنٹ کی وجہ سے جب مگنیٹک فیلڈ پروڈیوز ہو رہی ہے اس سے اپوزیٹ ہوتی ہے وہ مگنیٹک فیلڈ اس مگنیٹک فیلڈ سے اپوزیٹ موف کرتی ہے جو ہم اس کو پروڈیڈ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے پلازما پارٹیکل tend to reduce the magnetic field and plasma are diamagnetic اس کے علاوہ یہ بات میں آپ کو بات بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ دیکھو کہ مومنٹ کیسے ہوتی ہے اب اگر ہم مگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ انورڈ پروڈیڈ کر رہے ہیں انورڈ پروڈیڈ کر رہے ہیں مطلب مگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ اگر آپ کو دے دے کہ مائنس زی ڈیریکشن میں مگنیٹک فیلڈ کیا ہے مائنس زی ڈیریکشن میں ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ انورڈ ہے وہ ٹھیک ہے اگر یہ زیڈ ہے تو اس کا انورڈ کیا ہوگا مائنس زی ٹھیک ہے اور انورڈ اگر وہ نہ لکھے کروس ڈال دے کروس کا مطلب کیا ہے کہ انورڈ تو اگر دیکھو یہ کیا ہے گائیڈنگ سینٹر ہے گائیڈنگ سینٹر سے نا یہ ایسے سرکلر ہی بناتا ہے لیکن میں نے اس طرح سے آپ کی بناتا ہے لیکن ہوتا ہے کہ سرکلر ہی ہوتا ہے اب یہ کیا ہے پوزیٹیو آئین پوزیٹیو آئین ہے اب میگنیٹک فیلڈ ہم نے پروائیڈ کیے وہ ایکس ہے آہ سوری کروس ہے مطلب وہ انورڈ ہے انورڈ میگنیٹک فیلڈ کا مطلب ہے کہ تھم جو ہے ایسے جا رہے مطلب ایسی میگنیٹک فیلڈ ہے تو مجھے جو کرنٹ ہوگا اس کو کیا رکھنا ہے کرنٹ کی میگنیٹک فیلڈ کو آؤٹ ورڈ رکھنا ہے تھم میرا آؤٹ ورڈ ہونا چاہیے تو اس سے جو بنے گی وہ دیکھو ایسے بن رہی ہے ایدھر فنگرز جا رہی ہیں جب تھم آپ اوپر رکھو گے رائٹ ہیڈ یوز کرو گے تھم ایسے فنگرز ورڈ ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب آپ کی ڈیریکشن کیا ہے یہ ٹھیک ہے ایسے جانا بس آپ کو کیا ہے ایک پوزیٹیف کی آئین کی ڈیریکشن پتہ لگوانے کی ضرورت ہوتی ہے جو الیکٹرون ہوتا ہے وہ اس کے اوپوزٹ موف کرتا ہے آئین کے اوپوزٹ اگر آئین جو ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں تو آپ کے پاس جو الیکٹرونز ہوں گے وہ اس طرف آئیں گے تو ہمارے پاس اس کا ایرو کیا ہو جائے گا اس طرف ٹھیک ہو گیا اور اگر اب وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر میں اور آپ نے نوٹ کیا کہ میں نے یہاں پہ یہ جو آئین ہے اس کا ریڈیس یہ ریڈیس ہوتا ہے تو یہ کیا بنایا پہ دوں Люڈیسیں یہ بڑا بنایا جبکہ میں این نہیں اس کا جو ہے وہ سمال بنایا اگر اس کا کیا ہے کہ آپ کے پاس ریڈیس کس کے ایک اور ہوتا ہے اس کے ٹھیک ہے اب میں اس کیا کر دوں اگر میں اس کو ایسے لکھ Enis کی ویلیو پٹ کر دوں تو مجھوڈ یہ کیا ہوتی ہے Q ب بائی ایم ٹھیک ہے اب میسٹ کہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آئین کا بہت بڑا ہوتا ہے اس کمپیے ڈوں میس جو ہوتا ہے یہatically heteron کا ہے یہ کیا ہے proton کا ہے تو ائم ہوتے ہیں وہ میںسے ہوتے ہیں اگر ہے جو ہے وہ میںسیب ہے تو اس کا radius بھی کیا ہوگا زیادہ ہوگا اگر یہ کم ہے تو اس کا radius بھی کیا ہوگا کام ہوگا تو اس لیے اس کی radius کام ہوتا ہے اور اس کا جو ہوتا ہے radius زیادہ ہوتا ہے اوکی اس کے بعد ہمارے پاس جو if we put our out power outquard's on gifted look outward oohs究 form انورڈ رکھنا ہے تو اگر انورڈ ہے تو دیکھو فنگرز میری میں نے اس طرف رکھا اپنے تھم کو میری فنگرز ایسے فولڈ ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب کہ اس کی ڈیریکشن کیا ہے یہ ٹھیک ہے اور الیکٹرون کی آپ بنا سکتے ہو الیکٹرون کا سائز یہاں مجھ سے نہ بڑا بن گیا تھا تو تھوڑا سا تو چھوٹا بنا لو ایسے اور اب اگر آپ دیکھو تو الیکٹرون کی آپ اپوزٹ ڈیریکشن بنا لو یہ اگر اس طرف کو آ رہے ہیں تو یہ آپ کے کدھر جائیں گے ایسے ٹھیک ہے تو یہی ڈیریکشنز ایگزم میں پوچھی چاہتی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ دیکھو تو ابھی ہمارے پاس گائیڈنگ سینٹر اس کے کیا ہے یہ گائیڈنگ سینٹر ہوتا ہے یہ اس کا گائیڈنگ سینٹر یہ اس کا گائیڈنگ سینٹر ٹھیک ہے یہ کیا ہیں دونوں یہ اور یہ گائیڈنگ سینٹر ہیں اس کے وہ fix ہے وہ move نہیں کر رہے موف کپ کرتے ہیں جب وہ ایسے ایسے موف کر رہے ہیں اگر وہ فکس ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں ڈریفٹ نہیں ہوئی جب ہم نے ا کو زیرو رکھا ب کو یونی فرم رکھا تو ہمارے پاس ڈریفٹ کسی بھی قسم کی پروڈیوز نہیں ہوئی ہمارے پاس جو موشن ہوتی ہے وہ سرکولر آ رہی ہے اور اس کی ڈائریکشن بھی بتا دی کہ کیسی ہوتی ہے اب اس کے علاوہ اگر کہیں بکس میں آپ نے یہ والی بنی ہوئی دیکھئے تو اس کا کیا مطلب ہے یہ کیسے بنتی ہے اس چیز کو ہم کیا بولتے ہیں کہ ایسے گائیڈنگ سینٹر دیکھو شفٹ ہو رہا ہے اس کا گائیڈنگ سینٹر یہ تھا پھر یہ یہ شفٹ ہوا اور کیا بنتی ہیں یہ اس طرح سے بنتی ہیں کہ آپ کے پاس یہ اس کا ریڈیس جو ہوتا ہے نا اس طرح اس کا ریڈیس کم رکھتے ہیں اس کا ریڈیس اس کے کمپیر جو ہوتا ہے اس والے کا زیادہ رکھتے ہیں یہ میں آگے بتاؤں گے آگے سمجھاؤں گے کہ اس میں دریفٹی پروڈیوس نہیں ہوا اور ان کی یہ جو یہ لیندھ ہوتی ہے اس کو پچھ بولتے ہیں لیندھ پولتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ ایکول ہوتے ہیں پی ون ایکوالس ٹو اس ایکوالس ٹو سب ایکول ہیں اگر یہ پروڈیوس ہوئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دریفٹ پروڈیوس ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دریفٹ آئی ہے دریفٹ لاباتی ہے جب میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے پروڈیوز ہو ٹھیک ہے یہ جو آئے ہے یہ آپ کے پاس اس ویلوستی ہی کی وجہ سے آئی ہے ٹھیک ہے جو جو آپ کے پاس ویزی ڈریکشن لو ویلوستی تھی نا اس ہی کی وجہ سے آئی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ یہ نہیں کہو گئے کہ یہ آپ کے پاس ڈرفٹ پروڈیوز ہوئی ہے ہاں اگر Spray's میں اگر ان general بات کریں توoہ試 بھی ہیلکس کے فارم میں موف کرتا ہے لیکن یہ جو ہیلکس کی فارم میں آئی ہیلکس کی فارم میں بس یہ موف کرتا ہے ہم یہ کہتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ ڈریفٹ پروڈیوز ہوئی ہے یہ جو ہیلکس کی فارم میں موف کر رہا ہے نا یہ صرف اپنی ویلوسٹی کی وجہ سے موف کرتا ہے کسی فیلڈ کی وجہ سے نہیں کرتا ٹھیک ہے جو ڈریفٹ آتی وہ فیلڈ کی وجہ سے آئے گی تو یہ بھی ایک کیس تھا ہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب جیسے نیکس لیکچرز کریں گے تو جتنے پہ پوسیبل پریکٹس کوششنز ہوں گے میں سب آپ لوگوں کو کرواؤں گی ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے بس یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کا ڈریفٹ پروڈیوز نہیں ہوا جو پارٹیکلز ہیں انہوں نے سرکلر موشن کی ہے اور ان کی ڈریکشن بتا دیا ڈریکشن ہی مین ہوتی ہے اور ڈریفیشن آپ لوگوں کے سٹیپس بھی آپ لوگ کو یاد کروائیں تو یہی سٹیپس آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں نیکس ٹھم نے لیکچرز میں ہی کرنے ہیں i hope you understand this lecture thank you so much for watching اگر ویڈیو پر سمجھے تو ویڈیو کو like کر دیجئے گا